سعودی ولی اہت نے غزہ کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا قوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گویتریز کا فلسطینیوں کی حمایت میں بیان اسرائیل کو ایک آنکھ نہ بھایا فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا عالمی رہنماء اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جبکہ دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے سعودی ولی اہت محبت بن سلمان کا امریکی صدر بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان اسرائیل حماس جنگ پر تبادلے خیال کیا گیا امریکہ کے سابق صدر باراک اوباوہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں سے جنگ میں انسانی جانوں کے قیمت نظر انداز کرنا صحیح ہونے ریاست کو مہنگا پڑے گا امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے محلک فضائی حملوں پر مغرب دنیا کے دوہرے میار پر لوگ مایوسی کا شکار ہے